سات آٹھ سال قبل میں ایک دن بازار گیا چھوٹی ایت کا دن تھا میرا ساتھ میرا بھائی بھی تھا تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج ہیت کا دینا تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے گھول نہیں سکا ہم نے اسے کہا کہ میں مچھلی دے رہے تو وہ مچھلی کو ساف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بارٹی میں ڈال لیا اور اس کی پیچھے دنگ اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بارٹی میں ڈال لیا اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سار اور دنگ بارٹی میں ڈالتا چلا جاتا باقی اس کا جو بھی اس سے غلازت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا تجسس تھا کہ یہ بارٹی میں کیوں ڈال لیا خیر تھوڑی جیرے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے اس نے اس کو دس روپے دیا اور اس نے اس بارٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سار اور چند اس کی دنگیں نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال لیا اس کو دے دی حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کرنی خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے شاید کوئی کبوتروں شکوتروں کو ڈالتا ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا لیکن اس کے بعد وجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا مجھ سے نہ رہا گیا میں اس کے پیچھے چلا گیا میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناوں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے وہ تو امیروں کے گھر دے کے خوش نہیں ہوں گے وہ تو دیں گے ان محلات کو آگے لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نانشبینہ بھی مجسر نہیں ہے یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشر کا دکھ ہاتھ کے سامنے رکھ رہا اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھنے لے گا آج تو افتار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی دو عدد وزیر آ جائے اور ہماری شہرت ہو جائے غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلافلا لوگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ غریبوں کو بھی خیال کیا اپنی نسل کوٹھی میں رہنے والوں غریبوں کی جھوپڑین کو بھی دیکھو بڑی بڑی کاروں میں بھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سنجھو اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نانویں شبینہ کو ترست ہیں راب کو جن کے گھر میں چولا روشن نہیں ہوتا ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونہ کارٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ اچھا بڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آسکتی ہے اس معاشرے میں نور کیسے آسکتا ہے میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد لاچاروں کی نسرت اور ایانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں لوگوں کے ساتھ خسن سلوک رکھیں اپنے اطراف پہ غور کریں غرابہ مساکین گلی محلے میں رشتہ داروں میں عیزہ و اقربہ میں ان کی مدد کریں اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے لوگوں کے ساتھ خسن سلوک اور اچھے رویے طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے یہ فطرانہ بھی اسی لیے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غرابہ کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجئے اس کے علاوہ بھی تہائف دیجئے ان سے ملیے ان سے محبت کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ایسا ایسا